ممبئی سے دیکھئے نیول ڈاکیارٹ سے بہت اہم خبر آ رہی ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ اس وقت مہا پر پہنچ چکے ہیں سمندر میں بھارت کی نئی طاقت دیکھے گی آج دنیا ودھانسک یدپوت آئینس مورمو گاؤ کی انٹری ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے رکشہ منتری راجنات سنگھ ممبئی پہنچ چکے ہیں بھارتیہ نیوی کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے برہموس اور براک جیسی مسائلوں سے لیس یہ ودھانسک یدپوت آج دیش کو سمرپت کریں گے رکشہ منتری راجنات سنگھ بھارت ورش کے اس نئے پرہری سے جڑی ایک اپ ڈیٹ بھی آپ کے سامنے ہوگی ہمارے ساتھ کیونکہ کمانڈر سردانہ موجود ہیں کمانڈر سردانہ آپ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اس ودھانسک یدپوت کے آنے کے بعد سمندر میں بھارت کی طاقت میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں ہر بھی آج جو بھارت کے نو سینہ میں بھرتی کیا جاتا ہے اورگینک فارمنگ کریں گے تو صرف آپ کی صحت ہی نہیں بلکہ آپ کے پیسوں کی صحت بھی اچھی رہے گی اورگینک فارمنگ سیکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو وہ ایک دیش کا پورس ملٹیپلائر ہے کیونکہ یہ جو یدپوت ہیں صرف انڈیا میں ہی نہیں بھی دیشوں میں بھی جاتے ہیں فلائنگ دے فلائک کے لیے جاتے ہیں فورن کنٹریز میں جاتے ہیں ایکسرسائزز میں جاتے ہیں تو پورے بشک کو جن جن کنٹریز کے ساتھ جہاں کمبائنڈ ایکسرسائز ہوتی ہیں بھارت کی نو سینہ کی شکتی کا پردرشن ہوتا ہے اور بھارت کی ڈپلومیٹک اور ملٹری شکتی کا پردرشن ہوتا ہے بلکل لیکن آئین ایس مورمو گاؤ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دشمنوں کے لیے کال ثابت ہوگا ہم لگا تار دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین سے ہمارا سامنا ہے ٹو فرنٹ وار میں انڈیا انڈلج ہے ایسا صاف طور پر نظر آتا ہے اور یہ ہماری آرمی مانتی بھی ہے ایسے وقت میں بھارتیہ نیوی کی طاقت میں یہ اضافہ کتنا ضروری تھا سردانہ صاحب اگر یہ سمجھا پائیں دیکھیں یہ کنٹینیوز پروسس ہے بھارک کی جو شپیارڈ ہیں جہاں پہ جہاج بنتے ہیں وہ ایک کنٹینیوز پروسس ہے اور یہ ایک چیز نہیں ہے کہ ہم خرید رہے ہیں یہ ہماری آرثک شمتہ ہے ہماری انڈیجنس کیپابیلیٹی ہے کہ ہم یہ یودپوت بنا رہے ہیں اور اپنے انڈین نیوی کو سٹرانگ کر رہے ہیں جی اچھا تیوارستر میرا آپ سے سوالیں میں چاہوں گا آپ بھی اس پر کومنٹ کریں تصویریں ہم دکھا رہے ممبئی سے لائیو میں جاننا چاہوں گا مور مگاو کیا آنیس آئینس مور مگاو کیا آنیس کیونکہ لگاتا سامریک طور پر ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج پاکستان کے بیو سے زیادہ چائنہ کی مقابلے ہم کہاں پر ہے اور کس طرح سے جو تمام ہتھیار ہو یا پھر جو طاقت سامریک درشتری سے آئینس مور مگاو کا بھی جھوڑنا تو سامریک طور پر چائنہ کی مقابلے ہی کتنا ہمیں سٹرانگ کرتا نظر آئے کتنی مضبوطی ملے گی اس میں دیکھئے یہ جو سمودری چھتر ہے یہ بہت بڑا وار جون ہے ایرابین سی ہو بے اپنگول ہو انڈین نوشن ہو یہاں چائنہ ہبیشہ اپنا پیر پسارنے کی کوشش کر رہا یہاں تک اس نے شرلنکا کے پاس تک آکے کر چکا ہے تو اس چھتر میں اپنی مضبوطی بنانا اتیانت آوشک ہے جیسا بھی ستانہ صاحب بتا رہا ہے کہ ہمارا continuous process ships and بندو بھی سامرین بنائے جارہی ہیں لیکن اس کا process تیج کرنا بہت جروری ہے تاکہ چائنہ کے اوپر دباؤ پڑ سکے ابھی ہماری نیول چیپ بھی شرلنکا گئے تھے اس کا ابھی کافی معمولی جواب پڑا ان کے اوپر یہ جو ہے یہ سمندرہ نئے نئے شپ آنا یہ آنا ایک بہت اتن تک اور ہماری شکتی اور ہماری اور آج کا دن بہت مہترکوڑے سے نصر ایک طرف پروتر کے دورے پر پیدھار منتری موڈی اور دوسری طرف آپ دیکھئے اتنے بڑے وارشپ کو لانچ کے جارہا ہے اور بھارت کی طاقت میں یہ بڑا اضافہ ایک زمانہ تھا کہ ships سب میرین کی سنکھا کی بات کریں تو ہم چین سے بہت نیشے ہیں پہلی بات دوسری بات ہے ہم کچھ جو وائٹل جو ships وغیرہ تھے ہم روس سے لیتے تھے لیکن آت نیر بھر ہندوستان سوچ کے اندر ابھی جو ڈاکس میں جو بنایا جا رہا ہے ابھی حال فیلد حال میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک راپٹ کیریئر نیوی میں انڈک کیا ابھی آج یہ ship انڈک کیا جا رہا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ انگریجی میں ایک کہاوت ہے he who rules the seas rules the world جو سی میں سکتی سالی رہے گا وہ wish کو پروابیت کر سکتا ہے لگاتار INS مربوگاؤ کے بارے میں خاصیت آپ کو بتا رہے کتنا طاقتور ہے یہ یو دھپوت آ جانے سے کیسے دشمن دیش ایک بار پھر سے آگاہ ہو جائیں گے اور بھارت کے خلاف ساجشیں رچنے سے پہلے سو بار سوچیں گے ارگینک فارمنگ کریں گے تو صرف آپ کی ہی صحت ہی نہیں بلکہ آپ کے پیسوں کی صحت بھی اچھی رہے گی ارگینک فارمنگ سیکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو